میں تھوڑا آپ کو دس پندرہ سال کی تاریخ میں لے جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ سردار ہیں نواب ہیں جنرل مشرف کی آپ کو بات یاد نہیں کہ تہتر سردار میرے پاس ہیں صرف تین سردار ہیں وہ تہتر کے تہتر اب بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں وہ تین میں سے دو تو فارغ کر دی ہیں انہوں نے ان کا علاقہ بھی فتح کر دیا ہے اب ایک میں ہی بچا ہوا ہوں اب کب وہ جنڈا گاڑیں گے کب ہمیں فتح کریں گے وہ دیکھیں آنے والے دنوں کی باتیں دیکھیں پیچھتر سالوں سے بلوستان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا سوال یہ ہے وہ بلوستان جس کو ایک صوبہ کہا جاتا ہے لیکن بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے منفیسٹوں میں بلوستان کا شاہدی کوئی ذکر ہو بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی لسٹ میں شاید ہی بلوستان شامل ہو بلوستان کی وسائل شامل ہوں گے ریکوڈیک کا شاید بلوستان کے باسیوں کو پتہ نہ ہو یہاں پہ بیروکریس کو یہاں کے بڑے بڑے پولیٹیشن کو معلوم ہوگا سوئی کی گیس سندگ کا کوپر اس کے بارے میں سب کو علم ہے ان پچھتر سالوں میں جو کچھ ہوا یہی کچھ لے گئے ہیں بلوستان سے بلوستان کی اہمیت تب نظر آتی ہے جب سی پیک کے فنڈز آتے ہیں چائنہ کو خوش رکھنے کے لیے بلوستان کی بلی چڑھائی جاتی ہے پینسٹھ ارب ڈالر لانے کے لیے ہمارا سودا کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ بلوستان کی لوگوں کو وہ بھول چکے نہیں بلوستان کی لوگوں کو وہ بھول چکے لیکن بلوستان کو وہ نہیں بھولے بلوستان کی نام وسائل کو بھولے بلوستان کی نام مادنیات کو وہ نائنٹین سکسٹی فیفٹی ایٹ سے لے کر جب سوئی گیس دریافت ہوئی وہ اس سوئی گیس جس کو اگر ملک کے کسی حصے سے بھی نکلتی ہے تو چولہ آون کرنے والا کہے گا جی ہمارے پاس سوئی نہیں آرہی سوئی گیس نہیں آرہی یہ نہیں کہیں گے کہ ماری گیس نہیں آرہی یا دادو کی گیس نہیں آرہی وہ کہیں گے جی سوئی گیس نہیں ہے وہ اتنی مشہور ہوگی لیکن ہم آج دن تک اس سے محروم ہیں ہمارے وجہ سے سی پیک کے نام کے وجہ سے ملک میں موٹرو وے بن گئے میں اس وقت بھی کہتا تھا میاں صاحب کی حکومت ہی ہم نے بلا ہمیں موٹرو وے نہیں چاہی ہمیں جس گیو اس اے وے ہمیں ایک راستہ دیں پاور جنریٹنگ پلانٹ بنا گئے ہیں جہاں پر بلوستان میں بجلی کی جو ضرورت ہے وہ پندرہ سو سیاہ سولہ سو میگا وٹ کی ضرورت تھی لیکن اس کو آج دن تک مشکل سے چار سو میگا وٹ مل رہی ہے اس میں اگریکلچر بھی آپ کی شامل ہے اس میں ہمارے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے ہماری جو بلوستان میں اگر انڈسٹری ہے تو وہ ضرورت ہے اور اس فارمرز کو جو نا چھ گھنٹے بجلی مل جاتی ملتی ہے اب اس سے وہ ضرورت کرے ٹیوبیل چلائے یا اپنا گھر چلائے وجہ یہ ہے کہ بلوستان کو اس ملک کا صوبہ نہیں تسلیم کیا گیا ہے بلوستان کو روزہ اول سے کالونی سمجھا گیا ہے اور وہ مائنڈسٹ ہمارے حکومانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ریاست کے ان اداروں کے ذہن میں بھی ہے کہ جی یہ کالونی ہے اس کو ایک کالونی کے طور پر اب ٹریٹ کریں وہ ہی ہمیں ٹریٹ کیے جا صرف سولہ سال کی شاہد شریف کی حکومت کے دور میں جو اس مسئلے کو نظرانداز نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے دور میں بھی نظرانداز کیا گیا اور جو ہم سمجھ سکے ہیں کہ بلوستان کے لیے یا بلوستان کے مسنگ پرسنز کے لیے کوئی بھی اپنے اقتدار کو جو دعو پر لگانا نہیں چاہتا یا اپنی اقتدار کی قربانی نہیں دینا چاہتا ہم نے یہ گستاخی کیے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے جس کی سزا ہم بغتی ہیں بغت رہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بغتیں گے تو شاید ہی یہاں پر وہ پولٹیکل پارٹی ہیں جو بڑی پولٹیکل پارٹی ہیں جو حکمران ہیں وہ اپنے اقتدار کی خاطر اوہ سری بلوستان کی خاطر اپنے اقتدار کو بھی گوانا نہیں چاہتا یہاں پر تو ہمارے ایسے بھی قربان گزرے ہیں جو اپنے بچوں کے خاطر بھی اپنے اقتدار کو گوانا نہیں چاہتا وہ بچوں کی قربانی بھی دیں گے یہاں پر غائب جو ہوئے ہیں کیا یہ ان کے بچے نہیں کیا ان کے اس ملک کے شہری نہیں کیا اس ملک کے شہری کے حیثیت سے جب کل بوشن کو جو ہے وہ فیسیلٹیز دی جاتی ہیں اس کی ماں کو یہ اجازت دی جاتی ہوا کہ ملے یہاں کے شہریوں کے ان بچوں کی ان ماں کو اتنا بھی حق حاصل نہیں آپ وہ تو چھوڑیں بھائی ہم حکمرانوں کا گلہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ابھی جو آپ لوگ چلا رہے ہیں وہ صرف یہاں پہ چل رہا ہے یا وہاں پہ بھی چل رہا ہے یہاں پہ چل رہا ہے جس طرح آپ لوگ بے بس ہوتے ہیں ہمارے حکمران بھی ان کے سامنے جو بے بس ہیں ریاست اور ریاست کے چلانے کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں ایک اس کا آئین اور اس آئین کے زمرے میں آنے والے تمام ادارے اوظائرے اس آئین تک اداروں کے چلانے کے لیے آپ کو ایک جمہوری نظام چاہیے ایک آئین یہاں پر ناپید ہے اور ایک جمہوریت ہے آئین یہ سڑک ہے یہ آئینی سڑک ہے اس کو جس کو شارعہ دستور کہا جاتا ہے اور مرخانہ میں ایک شارعہ جمہوریت بھی ہے یہاں پر بس اسی قوم دیکھ کر اپنا دل خوش کرتے ہیں اور یہی شہر کہتے ہیں دل کو خوش رکھنے کے لیے غالبی خیال اچھا ہے اس میں ہم ان قوتوں کو قصور اور نہیں کہہ رہا سکتے ہیں ہمارے پولٹیکل پارٹیاں سیاسی قیادت سب سے بڑی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہر وقت کمپرومائز کیا ہے نگوشیشنز کی اور اس کے تحت صرف اقتدار حاصل کیا ہے اختیار حاصل نہیں کیا تو اقتدار حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں جب آپ اختیارات حاصل کریں گے جو آپ سے چینے گئے ہیں ابھی تک تک ہمارے قرآنوں کو یا ہمارے شہصدانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیارات تھے وہ چینے گئے اور کس نے چینے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اقتدار کی بخمل کی جو سوفیں نرم ملائم اس میں ہم اقتدار کو سامنے رکھتے اختیارات کو بھول جاتے ہیں ہمارے پولٹیکل پارٹیاں سیاسی قیادت سب سے بڑی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہر وقت کمپرومائز کیا ہے نگوشیشنز کیے ہیں اور اس کے تحت صرف اقتدار حاصل کیا ہے اختیار حاصل نہیں کیا تو اقتدار حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں جب اب اختیارات حاصل کریں گے جو آپ سے چینے گئے ہیں ابھی تک تک ہمارے قرآنوں کو یا ہمارے شہستدانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیارات تھے وہ چینے گئے اور کس نے چینے